جب کوئی اپراد ہوتا ہے تو ہم پلس سٹیشن جا کر ایف آئی آر لکھواتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ایف آئی آر کیا ہوتی ہے ایف آئی آر سے جڑے کیا عدکار ہوتے ہیں جیرو ایف آئی آر کسے کہتے ہیں اور اس کا اپیو کب کیا جا سکتا ہے جیرو ایف آئی آر کیسے اور کب کر سکتے ہیں اس کی کیا فائدے ہیں آئیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو آپ کے ساری پرشنوں کا اتر دینے جا رہی ہیں سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ ایف آئی آر کسے کہتے ہیں ایف آئی آر کو پرتم سوچنا ریپورٹ کہتے ہیں جب کسی اپراد کی سوچنا پولیس ادھکاری کو دی جاتی ہے تو اسے ایف آئی آر کہا جاتا ہے جب ہم پولیس کو فون کی ذریعے کسی اپراد کی سوچنا دیتے ہیں تو اسی بھی ایف آئی آر سمجھا جا سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ بھارتیہ دنڈی پرکریہ سہیتا انیس سو تیہتر کی دھارہ ایک سو چوون کے تحت ایف آئی آر کی پرکریہ کو پورا کیا جاتا ہے اس کے ذریعے ہی پولیس کانونی پرکریہ کو آگے بڑھاتی ہے آپ کو بتا دیں کہ پولیس کارواہی اپنے چھتر ادھکار میں ہی کرتی ہے اور اگر کوئی چھتر ان کے انڈر میں نہیں ہوتا ہے تو وہ اس ویکتی کو ایف آئی آر درش کرانے سے منع کر کے اسے اس چھتر ادھکار پولیس سٹیشن میں بھیج دیتی ہے اور پھر وہاں ایف آئی آر درش کی جاتی ہے آئیے اب جان لیتے ہیں کہ زیرو ایف آئی آر کیا ہوتی ہے جب کوئی سنگیہ اپراد کے بارے میں گھٹنا اس طل سے باہر کے پولیس تھانے میں ایف آئی آر درش کرائی جاتی ہے تو اسے زیرو ایف آئی آر کہا جاتا ہے اس میں گھٹنا کی اپراد سنگیہ درش نہیں کی جاتی جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دیش کی نیائے ویبستہ کی انسار سنگیہ اپراد ہونے کی دشا میں گھٹنا کی ایف آئی آر کسی بھی جلے میں درش کرائی جاتی ہے کیونکہ یہ مقدمہ گھٹنا والے ستھان پر درش نہیں ہوتا ہے اس لیے تتکال اس کا نمبر نہیں دیا جاتا ہے لیکن جب اسے اس گھٹنا والے ستھان پر استھانا انترت کیا جاتا ہے تب اپراد سنگیہ درش کر لی جاتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اپراد دو طرح کی ہوتے ہیں ہتیاں بلاتکار جیسے گمبیر اپراد اور اسنگیہ میں معمولی مارپیٹ اتیادی اسنگیہ اپراد میں ایف آئی آر درش نہیں کی جاتی بلکہ مجسٹریٹ کے پاس سکایت کو بھیج دیا جاتا ہے اور پھر وہ آر اوپی کو سمن جاری کرتا ہے وہیں سنگیہ اپراد میں ایف آئی آر کو درش کرانا انیواریہ ہوتا ہے آپ کو بتا دیں کہ زیرو ایف آئی آر کے ذریعے تھانی میں شکایت درش کر ماملے کی جاز شروع کی جاتی ہے تاکہ ثبوتوں کو اکترت کیا جا سکیں اگر شکایت کو درج نہ کیا جائے تو ثبوت نشٹ ہو سکتے ہیں چاہے زیرو ایف آئی آر ہو یا سامان یا ایف آئی آر دونوں کیسوں میں شکایتی کا ہستاکشر کرنا انیواریہ قانونی پراؤدھان ہے آئیے اب جان لیتے ہیں کہ زیرو ایف آئی آر کب اور کیسے کرنی چاہیے اپراد جیسے ریپ ہتیا یا ایکسیڈنٹ اتیادی کہیں بھی کسی بھی جگہ ہو سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ اپراد اپروقت تھانے کی سیما میں گھٹی تھو اس لیے ایسے کیس میں ترنت کارواہی کی مانگ ہوتی ہے پر بینہ ایف آئی آر کے قانون کچھ بھی نہیں کر سکتا اس لیے ایسے موقعوں میں آئی ویٹنس ایوام ان کے سمبندت جانکاریوں کے ساتھ نزدیکی پولیس سٹیشن میں ایف آئی آر درش کروا سکتے ہیں جب آپ ریٹن کمپلین کریں تو ایف آئی آر کی کوپی کو اپنے پاس رکھنا نہ بھولیں جب ایف آئی آر درش کرا دی جاتی ہے تو پولیس والوں کی جوٹی ہوتی ہے کہ اس پر کارواہی کریں اور آپ کو بتا دیں کہ کوئی بھی پولیس والا صرف یہ کہہ کر آپ کی ایف آئی آر لکھنے سے منع نہیں کر سکتا یہ معاملہ ہمارے سیما سے باہر ہے جیسے سامان یا ایف آئی آر لکھی جاتی ہے ویسے ہی زیرو بھی اسے بھی لکھت یا موکھت دونوں طرح سے کیا جا سکتا ہے آپ پولیس والے کو ریپورٹ پٹ کر سنانے کا انورود بھی کر سکتے ہیں یہاں پر یہ دھیان رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی شکایت درش کرنے کے بعد پولیس کیس کو شورپ کر رہی ہے یا نہیں اس میں کوئی سندےہ نہیں ہے کہ شکایت کرتا کو زیرو ایف آئی آر کرنے کا فائدہ ملتا ہے اسے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر ایف آئی آر کرنے والا وکٹم یعنی مین شکایت کرتا نہیں ہے تو بھی ایسا مارا جاتا ہے کہ اب راد ہوا ہے اور ایسے میں وکٹم کی انوپستتھی میں بھی دوشی کے خلاف کا آرواہی ہوتی ہے اور شکایت کرتا کو مین وٹنس مان لیا جاتا ہے اگر کسی دوشی وکٹی کا پولیس پر کسی قسم کا دباؤ ہے اور وہ کافی پرباوشالی ہے تو آپ کسی دوسرے چھتر میں جا کر بھی اس کے خلاف ایف آئی آر درش کر آ سکتے ہیں اگر آپ کو کسی اپنے کی سہائیتہ کرنی ہے جو کسی پریشانی میں ہے اور آپ سے کافی دور ہے تو آپ اس تک اس ایف آئی آر کے ذریعے پولیس کی سہائیتہ کو پہنچا سکتے ہیں گھٹنا اس طرق کو چھوننے کے بعد بھی دور رہ کر آپ دوشی کے خلاف کارواہی کر سکتے ہیں کسی دوسرے کے ساتھ اگر کوئی اپراد ہوا ہے تو آپ اس کو انصاف دلوانے کے لیے اس کی سہائیتہ کر سکتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی بھی پولیس اتھکاری زیرو ایف آئی آر درش کرانے سے منع کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی بھاگیا کارواہی ہوتی ہے اور کوٹ میں کیس ڈالنے پر بھی کانونی کارواہی کی جاتی ہے